اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شنیلہ امار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناظرین آج صبح صبح ہی ایک جو خبر آگئی وہ خبر یہ تھی کہ جو جیف جسٹس صاحب ہیں ان کے جو بینچ نمبر ایک میں جسٹس اتر منولا جسٹس جمال مندوخیل کے ساتھ انہوں نے جو کیسی کی سماعت کرنی تھی اس کی کال لسٹ کو جو تھا نامنسوک کر دے گئے اچھا ہر طرف جو تھی ایک سرامسکی کی کیفیت پیدا ہوگی کہ یہ ہوا کیا ہے ہر کوئی تجسوس میں لگ گیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر اسو سیاسی حالات جو ہوئے ہیں اس میں سب سے اہم اسو جو چیز ہے وہ ہے کے پی اور پنجاب کے الیکشن کا معاملہ جو سپرینگ کرو میں چل رہا ہے کے پی تو ہم اہم ہی لگا دیتے ہیں بس پنجاب کے ہی الیکشن کا معاملہ چل رہا ہے کیونکہ زیادہ زور تو پنجاب پہ دیا جارہا ہے کے پی کی تو کوئی ڈیٹ بھی نہیں آئی ہے پنجاب کی آئی ہے چودہ مائی کی جو صدر نے دی ہے کے پی نے کی دی نہیں ہے اور چیف جسٹس صاحب کو اس سے مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے وہ صحیح چارے کہ کسی طرح پنجاب کے اندر الیکشن ہو جائے تو اس کی جو کیس چل رہی تھی اور اس کیس کی وجہ سے پرابلم جو تھا وہ بنا وہا تھا ٹینشن تھی ایک حکومت کے درمیان اور چیف جسٹس کے درمیان اور اس کے بعد پھر بیچ میں اسٹیبلشمنٹ بھی آئی جب وہ کچھ خبریں نکلیں ایک پہلے عمر چیما نے دی پھر اصطور نے دی کہ جی اتابندیال صاحب جاتے وہ گئے آرمی چیف سے جا کے ملے گلے شکوے ہوئے انہوں نے کہا ہماری فوج کے لئے یہ قربانی ہے انہوں نے یہ کیا انہوں نے کہا آپ نے بھی تو اپنے بادے نہیں نبھایا پھر ایک اور صحافی کی بھی ٹوئٹ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو تشہیر کے نہیں کرنا چاہتے اپنی میں ہمیں ندیم انجم صاحب کے طرف ان کا اشارہ ہوگا کہ انہوں نے بھی کہا کہ جسٹس اتابندیال جو ہے دو کے بعد دو دفعہ دھوکہ دیا تو شاید یہ وہ چیزیں تھیں جب انہوں نے جنرل باجوا کے ٹائم کے اوپر کہا تھا کہ آپ میرے جونئر ججز کو لے کے آئے جاہے تو میں حکومت کے ساتھ تمام معاملات جو ہیں وہ اس کو سیٹ کر دوں گا لیکن جب آزم نظیر تارن نے بھی کہا کہ جی میں تو نہیں چاہ رہا تھا جونئر ججز آئے لیکن حکومت کا پریشر تھا تو چچو جی پریشر بڑی جلدی لے جاتے جو ان کو لینا نہیں چاہیے اگر ایک اصولی بات کو پڑٹ گئے جیسے آپ آسیم منیر کی تقرری کو پڑٹے تھے اور یہ بات اب تو آصف زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا ہے اور اس وقت بھی ہم سن رہے تھے کہ جنرل باجوا نے کہا تھا کہ میں مارشاللہ لگا دوں گا تو انہوں نے کہا تھا آپ لگا دیں مارشاللہ لیکن نواز شیف ڈٹ گئے اور ظاہر ہے ان کو یہ تحادیوں کی ساتھ سپورٹ حاصل تھی ملانا فضور ایمان کی اور آصف زرداری کی تو انہوں نے کہا ہم نے آسیم منیر کی تقرری کرنی ہے اور اسی وجہ سے یہ جو وہاں سے آنی تھی لسٹ آنی تھی جو ریکومنڈیشنز ہوتی ہیں جی ایچ کی قدر سے وہ دلے ہوتی جا رہی تھی اور وہاں میں جیب افوائیں ہو رہی تھی اور اسے بے چینی تھی مارشاللہ لگ جائے گا وہ نام نہیں آ رہا باجوا کو سیک کر دیا جائے گا آسیم منیر کو وہ ہٹا دیں گے مطلب بہت سے چیزیں جو تھی وہ آ رہی تھی لیکن فائنلی وہ جو آئے نام اور اس میں سے جنرل آسیم منیر کو بنا دیا گیا تو اسی وجہ سے آج بھی یہی ساری کیفیت اس وقت جو ہے وہ پیدا ہوئی ہوئی ہے کہا یہ گیا کہ جی انہوں نے جا کے بریفنگ دی چیف جسٹس صاحب کو سیکیورٹی کے اوپر لیکن چیف جسٹس صاحب نے اگر دن دالے میں بیٹھ کے ہم نے سنا دیا ان کو فیصلہ وہی ہوگا جو ہم نے کر لیا ہوا ہے ہم اپنے فیصلے سے نہیں ہٹیں جو بڑھ کے ساری آپ لوگوں نے سنی تھی اور ہم سب نے بھی سنی تھی کل جب دی جی آئی ایس پی آل نے پریس بریفنگ دی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ کو اور الیکشن کمیشن کو اپنا موقف بتا دیا کہ سیکیورٹی پروائیٹ کرنا آرٹیکل ٹو فورٹی فائف کے تحت وفاکی حکومت کا کام ہے وفاکی حکومت ہمیں کہے گی تو ہم دے دیں گے یعنی کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں آپ کے کہنے پر ہم نے نہیں آنا ہم نے وفاکی حکومت کے کہنے کی آنا ہے تو اگر چیف جسٹس سو موٹو لے سو موٹو لے کے کہتے ہیں اس کو آرمی کو کیا پائے تو آرمی نے ان کو جواب دے دیا ہوئے اب حکومت کی جان تک بات ہے حکومت نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم الیکشن کروا دیتے ہیں بجڑ بھی اپروو کر دیتے ہیں پارلیمنٹ اس کو پروو کرے جو ایک پروسس ہے نا آئین آئین کی بات کر رہے تو پھر آئین کو فالو کریں آپ کہہ رہے ہو کہ جی یہ پہلے آپ بجڑ دے تو پھر آپ جا کے پارلیمنٹ سے منظور کریں یہاں پہ آئین کچھ نہیں کہتا صرف آئین نبوے دن کے الیکشن کو پر کھڑا ہوئے اور پھر نبوے دن کے حد سے تو آپ خود بھی نکل چکے ہوئے اب چیف جسٹس صاحب جو تھے نے کہا اور کل دی جیس پیار نے بھی بریفنگ کے اندر وہ جو باتیں تھی وہ کہہ دیتے یعنی اور دوسرا انہوں نے جو ریٹائر جنرلوں کو بھی ایک شٹ اپ کال دی کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہماری ادارت سے آپ ریٹائر ہو گئے لیکن آئین اور کانون کے تحت رہے اور میرا بھی خیال ہے کہ یہ جو ریٹائر جنرل ہے بیٹھ جاتے ہیں ہاں صاحب ہی امجد شویب نے تو آتی چکی ہوئی ہے بیٹھ جاتے تھے یوٹیوب کے اوپر جو آف ہوایں ہوتی تھی جوٹ ہوتا تھا پھلاتے تھے ویوز کے چکروں میں شویب کا پرانا جانتی ہو جی ہم نے ان کو پرگرام کے اندر پہلی دفعہ لے کے آئے تھے یہ ایک ہی فون گھنٹے کے نوٹس پر بھی بھاگیا جاتے تھے تو اس سے منہ پتہ چل گئتا ہے کہ یہ بندہ شویب کا بھوکا ہے اٹینشن سیکھا رہا ہے اور اس وقت جیسے جب اس کو پرگرام ملنے شروع ہوئے تو اس نے شاید یمراہان کے سپورٹر جھوٹ چنا جاتے ہیں یا یہ کہ جو ان کا یوٹیوبر ہے وہ جب آج کل اپنی آرمی کی ایسی تیسی کرتا ہے تو ہمارے کچھ جو محالفین ان کو پسند آتی وہ شوک سے سن رہے تھے اومرسیز پاکستانی جو تو ایسے یمراہان سے بہت محبت ہے بیٹھ کے سنتے ان کا ڈالرز بنتے ہیں تو امجہ شویب صاحب بھی لگ گئے انہوں نے بھی بیٹھ کے سن یہ سارے جھوٹ بولنے شروع کر دی ہے تو اور پھر اندر کی خبریں وہ آدل راجہ کو دیکھ لینا اندر کی کون کون سی خبریں سناتے رہتے ہیں اور آئے تک کوئی ان کی خبر کچھ سچ نہیں نکلی ہے مطلب جتنے بھی آپ ان کے صحافی دیکھیں سب کی جھوٹی خبریں ہی ہوتی ہیں ہر روز آپ ان کے جھوٹ پکڑتے رہتے ہیں اور امران ریاض کے تو ایک ہفتے کے اندر تین جھوٹ تو اقرارو لحسن نے پکڑ اور کتنے ہی جھوٹ ان کے ہوتے ہیں جو وہ ڈیلی پکڑے جا رہے ہوتے ہیں لیکن صحافت کو بدنام کیا ہے دیکھیں جی جو صحافی اگر کسی جماعت کے نظریات کے ساتھ ہوتا ہے پی ٹی ای سے ہٹ کے وہ لفاف ہو جاتا ہے اور جو پی ٹی ای کے ساتھ ہے وہ ان کے جلسوں میں بھی جائے گا جلسے میں کھڑے ہوگا تقریریں کریں گے ان کے سوچل میڈیا کے ٹرینٹس چلائیں گے اور کہیں گے کہ جی عمران آخری امید ہے وہ ایک مسترد صحافی ہو جاتا ہے صحافت کا میار دیکھیں عمران کے سپورٹس نے ملک کے اندر کیا بنا دیا اور بڑے پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں مذہب کی توہین کے فتوے لوگوں پر لگوانے شروع کر دیتے ہیں ان کی غداری کے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں انڈیا کے وہ ہوں اور جہاں پہ عمران آ جائے آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے ان کی ساری کچھ تو یہ ان کی جو منافقت ہے ان کے سپورٹرز کی وہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گی کہ عمران حان ہے تو تصویریں رکھ کے عورتے پوجہ بھی کر رہی ہوتے تو وہ جائز ہے وہ بچہ ان کے والدین کو ناؤز بللہ کرپٹ والدین کو ملا دے گا حضور پاسل صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے تو وہ کوئی باد نہیں بچہ معصوم ہے لیکن اگر مریم نوازی کہے گی کہ میں جب میرے والد کو جھوٹا مارا گیا تو میرے ذہن میں وہ آیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم جو تھی وہ اپنے والد کے کندوں پید گند گر رہتا تو میں بھی ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں نقشے قدم پہ چلتے ہیں بڑا فرق ہوتا ہے اس چیز میں کہ آپ ان کے والدین کے ساتھ ان کو ملائیں یا نقشے قدم پہ چلنا کیونکہ ہم سب نے حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پہ ہی چلنا ہے ہمارے رہنما تو وہی ہیں ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے تو اس پہ تنقید کی گئی اتنی کہ اس نے سوچا بھی گیا جبکہ اس نے کہا نقشے قدم پہ چلنا ہے تو یہ منافقت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ جو ہے پینٹریٹ کر چکی ہو خاصے پہ مراہم کے فالوورز میں نفرت میں اندھی عقیدت میں وہ اتنے زیادہ گھس چکے ہوئے ہیں کہ منافقت کی انتہاؤں پہ چلے گئے ہوئے ہیں تو جی بات ہو رہی تھی چیف جسٹس صاحب کی کاللس کی پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے ہاں جی چیف جسٹس صاحب کے آج کاللس منصوب ہو گئی تو اس وقت بڑی چیمگوئیاں شروع ہو گئی ہو کوئی کہہ رہے جی وہ ترمین اللہ اور مندوگیل کے ساتھ نے بیٹھنا چاہتا ہے کوئی کچھ کہہ رہے تھے تو فائنل نہیں پتا چلا جی کہ ان کو بخار ہے سر درد ہے فلو ہے شاید یہ کرونا کی علامات بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ عید گزری عید میں آپ لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں تو اس کے بعد ابتدائی علامات کرونا کی یہی ہوتے ہیں کرونا بھی تک گیا تو نہیں ہے اب تو وہ جی منکی پاکس بھی کوئی آگیا ہے اللہ رحم ہی کرے اس دنیا کے اوپر پتہ نہیں نہیں کیا بھی ماریاں نکلتی ہیں اور کیا اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ جی معاملات ہیں جس کی وجہ سے آج صبح سے سارے جو تھے وہ ایک افواں کی فیکٹوریاں گرم ہوئی ہوئی تھی فائنلی یہ خبر سامنے آئی ان کو ڈاکٹر نے بیڈ ریس کا مشروع دیا اب دیکھنا یہ کہ کل جو ستائیس اپریل اہم سماعت ہے جس میں انہوں نے ریپورٹ طلب کرنی تھی کہ کہاں تک آپ کے مذاکرات پہنچے ہیں اور کیا احساس جماعتیں ایک اجنڈے کے اوپر آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں اس کو لے کر کل کیا سماعت ہوتی ہے یہ اب دیکھنا ہے اور آج ابھی اگر یہ علامات ہیں یہ فلو ہے سرد یہ کرونا کی ہے تو پھر تو چودہ پندر دن تک تو چیف جسٹس جو ہے وہ ابیلیبل بھی نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اتنا ٹائم تو لگے گا ان کو ریکاوری کروانے میں کرنے میں اور اس درماعہ میں دیکھتے ہیں کہ کل بینچ بنتا ہے نہیں بنتا ہے آج کی ساری کاؤز لسٹ ان کی کینسل کر دی گئی ہے کمرہ نمبر ایک عدالت کو کنڈی بھی لگا دی گئی ہے دوسرے مگد مات جو ہیں وہ چل رہے ہیں آج جسٹس اجازو لیسن بھی بیٹھے ہوئے تھے جسٹس جمال مندو فیل کے ساتھ تیسری بات یہ کہ وہ قانون بھی بن چکا ہوئے آپ دیکھنا یہ کہ سارے ججیز اس کو یہ سمجھیں گے کہ وہ ابھی تک سسپینڈ ہے ان کے آرڈر کی وجہ سے یہاں اگر حکومت نے اس کو نوٹیفائی کر دیا تو دوسرے ججیز اس پہ عمل کرتے ہوئے جسٹس تاریخ مسود اور جسٹس کادیفائی جیسا بینچ بنانے دیتے ہیں چیف جسٹس کو کہ نہیں بنانے دیتے کیونکہ وہ احتیار تو ان دونوں کے پاس چلا گیا تو معاملات بڑے گمبیر ہو چکے ہوئے ہیں پاکستان کی عدالتی معاملات کو لے کے اور آنے والا دین جو ہے آگے کیا نیاروخ احتیار کرتا ہے وہ دیکھنا ہے ہم نے تو دیکھتے ہیں جی کہ کل تک کیا ہوتا ہے پھر آپ کو اس کے اوپر اپڈیٹ کریں گے اللہ حافظ